تو دوستو آج دسمبر کی گیارہ تاریخ ہے اور آج کا جو یہ ویڈیو ہے جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ پرومیس کیا تھا کہ میں جلد ہی گارلک وائن یا اس لہسونیا بیل کی کمپلیٹ کیر یا اس کی جو دیکھ پھال ہے وہ شیئر کروں گا کس طرح سے اس کو کس مٹی میں گرو کرنا چاہیے اور کس طرح سے اس سے یہ ہیوی فلارنگ لی جاتی ہے یہ سب آج کی اس ویڈیو میں شیئر کروں گا سب سے پہلے تو بتا دو اس کو گارلک وائن یا لہسونیا بیل کیوں بولیاتا ہے اگر آپ اس کی لیوز کو کرش کریں گے اس کی لیوز کو کرش کرنے پر تھوڑا سا مسلنے پر اس طرح سے اگر آپ اس کی لیوز کو تھوڑا سا مسلیں گے تو آپ کو اس میں سے ہلکی ہلکی جو گارلک کی یا لہسون کی جو فریگرنس ہے وہ آئے گی صرف اسی ایک ریزن سے اس پودے کو گارلک وائن یا لہسونیا بیل کہا جاتا ہے یہ بیل روپی پودا رہتا ہے اور آپ اس کو بہت آسانی کے ساتھ کوئی بھی گرل پر آپ کے پاس گیٹ کی گرل ہو یا کوئی بھی آپ کے پاس گرل ہو اس پر آپ ایزلی اس کو بان سکتے ہیں اس کو چڑھا سکتے ہیں دوسری اگر بات کریں اس وائن کو گروہ کتنے بڑے گملے میں کرنا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ اس کو زمین میں لگا رہے ہیں تو کوئی بھی اس میں ایسی کوئی بھی پرابلم نہیں رہے گی زمین میں یہ بہت اچھے سے گروہ کرے گی فلارنگ بھی کرے گی یہ دیکھیں اس سمیے پر جو یہ پلانٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں یہ زمین میں لگا ہوا پلانٹ ہے اگر لیکن اگر آپ اس کو گملے میں گروہ کرنا چاہتے ہیں تو گملے کے پورٹ کی سیلیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے گملے کے سائز کی بات کروں تو اس کو آپ بڑے گملے میں گروہ کیجئے ریزن یہ رہتا ہے کہ اس پلانٹ میں جو ٹیپ روٹ ہے وہ بنتی ہے ٹیپ روٹ جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک موٹی سی جو مین روٹ رہتی ہے پلانٹ کی وہ نیچے کی طرف جاتی ہے تو اس کی شیلو روٹس نہ ہو کر اس میں ٹیپ روٹس نگلتی ہیں ٹیپ روٹس تھوڑی سولیڈ رہتی ہیں سٹرونگ رہتی ہیں اور لمبی رہتی ہیں تو اس لئے اس کو بڑے گملے کی ضرورت رہتی ہے آپ اس کو کوہش کیجئے گا کہ چودہ سے بیس انچ تک کے گملے میں گروہ کیجئے چھوٹا گملہ چودہ انچ اگر بڑا گملہ لے سکتے ہیں تو بیس انچ کا تو اس طرح سے ان کو بڑے سائز کے گملے میں گروہ کیجئے فلارنگ سیزن اس کا جو مین فلارنگ سیزن رہتا ہے وہ مونسون کے بعد کا رہتا ہے برسات کے بعد اس میں ہیوی فلارنگ ہوتی ہے اور سال میں دو سے تین بار آپ کی ایریا کے ٹیمپریچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح کا آپ کی ایریا میں ٹیمپریچر رہتا ہے میلی ایک بار اس کے جو فلارز ہیں وہ مونسون کے بعد دوسری بار اس طرح سے سردی سے ٹھیک پہلے اگر آپ نوٹیس کریں گے اس سمیے پر اس پر ہیوی فلارنگ ہے اور دسمبر کا منت ہے تو سردی سے ٹھیک پہلے دوسری بار اور کبھی کبار کچھ کچھ ایریاز میں اس پودے میں جو مارچ میں جو فلارنگ ہے وہ بھی دیکھی گئی ہے تو اس طرح سے دو سے تین بار اس پودے میں جو فلارنگ ہے وہ نکلتی ہے نیکسٹ اگر بات کروں تو یہ جو فلارز ہیں یہ جو فلارز ہیں کتنے سمیے پر اس طرح سے پلانٹ پر ہولڈ کرتی ہیں یہ جو فلارز ہیں یہ اگر ایک بار آپ کے پاس کھل گئے تو یہ پانچ سے سات دن کے لیے بہت ایزلی ہولڈ کریں گے اور جب آپ اس کے نئے فلارس نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس طرح سے اس کے جو فلارس کا یا اس کی جو برز رہتی ہے اس کا کلر تھوڑا دارک پرپلیش رہتا ہے دھیرے دھیرے یہ تھوڑے سے فیڈ ہونے لگتے ہیں اور آپ کو پنکیش پرپل کلر نظر آئے گا اس طرح سے تھوڑا سا لائٹ پنکیش یا پرپل اور پھر جیسے سے ان کو فلارس کا سپینٹ ہونے کا سمجھ آئے گا اس طرح سے یہ تھوڑے وائٹیش کلر میں ترن ہونے لگیں گے تو آپ سمجھے یہ ان پودوں کا بس اب ان فلارس کا جو ہے وہ لاسٹ ٹائم ہے یہ اب سپینٹ ہونے والے ہیں اس طرح سے دیکھیں یہ لاسٹ میں وائٹیش کلر میں ترن ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے یہ کلر چینجنگ رہتی ہے اپنے فلارس کے کلرس کو دھیرے دھیرے بدلتی رہتی ہے کیونکہ یہ ہیوی فلارنگ پلانٹ ہے یا ہیوی فلارنگ وائن ہے تو سن لائٹ ان پودوں کو خاص ریکوئرمنٹ رہتی ہے ان کو ایسی جگہ پر پیس ہیوی فلارنگ ہوگی دوسری جو ایک خاص چیز کی ریکوئرمنٹ رہتی ہے وہ رہتی ہے فرٹلائزر کی جب بھی ان کا گروئنگ سیزن رہتا ہے گرمی کے بعد کا یا کہہ لیجے کہ مانسون کے بعد کا تو اس سمیے پر ان کو فرٹلائزر فیڈ کرنا بہت امپورٹنٹ رہتے ہیں تاکہ ان کے فلارس جو ہیں وہ اچھے سے کھلیں اچھے سے کھولیں تو ایک جو فرٹلائزر جو کی آرگینک ہے اور بہت زیادہ صحیح رہتا ہے ان پودوں کے لیے ہیوی فلارنگ کے لیے ایک تو آپ ان کو ورمی کمپوسٹ لیکوڈ دوسرا ان کو کہہ سکتا ہوں آپ اس طرح سے جو مستڑ کےک کا لیکوڈ فرٹلائزر رہتا ہے وہ فیڈ کیجئے سرسوں کی کھلی کا جو فرٹلائزر ہے وہ فلارنگ کو تو بوسٹ کرے گا کرے گا ساتھ کے ساتھ اس کو گرینری بھی دے گا تو بہت ہی بیسٹ اورگینک فرٹلائزر رہتا ہے اس طرح سے آپ ان پودوں کو فیڈ کیجئے گا پروپکیشن ان پلانٹس کی کٹنگ سے کی جاتی ہے کٹنگ کے طور پر ان کی اس طرح سے جو سیمی ہارڈ ووڈ کٹنگ رہتی ہے اس طرح سے دیکھیں یہ گرینی شہ لیکن سیمی ہارڈ ووڈ ہے اگر آپ نوٹس کریں گے ان کے نوڈ ایریا میں تھوڑا سا ڈیفرنس رہتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ان کے جو نوڈ ایریا میں ہے یہ لگ بھگ اچھے سے سات انچ کا جو ڈیفرنس ہے وہ رہتا ہے تو اس کی آپ تھوڑی سی لمبی کٹنگ دیں گے اس کا جو ریزلٹ ہے وہ اچھا ملے گا اس کی آپ کوش کیجئے گا کہ آٹھ سے دس انچ لمبی کٹنگ لیجئے اور اس کا ایک جو نوڈ ایریا ہے وہ زمین میں اچھے سے دوا دیجئے اس سے نیچے کی سائیڈ میں اس طرح سے جو نوڈ ایریا رہے گا یہاں سے جو روٹس ہیں وہ جلدی سے ڈیویلپ ہوں گی اور ویڈیو کے لاسٹ میں بات کریں اگر انسیکٹ یا پیسٹ اٹیک کی تو جیسے کی یہ آپ نام سے سمجھتے ہیں لیسونیا بیل یا گارلک وائن ہے تو اس میں ہلکی سی خوشبو رہتی ہے گارلک کی ان کی لیوز میں تو اس پر اس ریزن سے کیونکہ یہ فریگرنس چھوڑتے ہیں گارلک کی لیسون کی تو لیسون جو رہتا ہے ویسے بھی ایفیکٹیو رہتا ہے اگر آپ اس کا پودھوں پر سپری کیے تو آپ کو جو پلانٹس ہیں وہ ہیلڈی رہتے ہیں انسیکٹ پیسٹ فری رہتے ہیں اس وجہ سے اس کے اوپر جو بھی انسیکٹ یا پیسٹ ہیں وہ اٹیک نہیں کرتے بہت ہی کم چانس رہے گا آپ کے پودھوں پر کسی بھی طرح کا انسیکٹ یا پیسٹ کا جو اٹیک ہے وہ دکھائی دے تو بہت ایزی پلانٹ ہے کیر فری ہے جلدی میں کوش کروں گا اس کا ایک پودھا آپ کے ساتھ گملے میں ریپورٹ کرنے کی جو ویڈیو ہے وہ شیئر کروں گملے کے لیے اس کی جو مٹی ہے وہ ویلڈ رینڈ ہونی چاہیے جس میں نمی بنی رہے نمی پسند یہ بیل والے پودھے رہتے ہیں تو بس دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی جلد ہی ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی ہیپی گارڈننگ ٹیک کیر